شاردہ پرساد جی کا نو ایڈا سے شاردہ جی نمسکار جی نمسکار جی نمسکار جی بتائی سر میرے پاس میں پیٹی ایم کا شیئر ہے ایوریج قریب چار سو آٹھ روپے پر رہا ہے آٹھ سو شیئر ہیں تو میں نے لانگ ٹرم کیلے لیا تھا یا سوچ کہ کمپنی جو ہے اس نئے چھکر میں بہت اچھی جائے گی لیکن اس کا ٹرنڈ میرے کو کلیر نہیں ہو رہا کبھی کم ہوتا کبھی زیادہ ہوتا کبھی ایک دم پوٹم میں چلا جائے کلیر ہی نہیں ہو رہا ہے کیا کریں سر یہ تو ہم لوگوں بھی نہیں کلیر ہو رہا ہے کیونکہ بیچ بیچ میں اسی گھڑنا ہے ہو جاتی کہ سمجھنے آتا کہ پیٹی ایم کا کیسے سمجھنے آتا ہے لیکن چلیے چارٹ میں تو سمجھ میں آتا ہے اس کو سمجھتے ہیں سر ویڈی پیٹی ایم کا چارٹ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں ابھی تک کوئی گرین شوٹ ریورسل کے سائن تو نہیں بنے ہیں سلور لائننگ ان کے لئے تنا ہی بول سکتا ہوں کہ بھائی دیکھیں تین سو دس تین سو بیس کے اسپاس کچھ ایمپورٹنٹ لوز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ جب تک ان کے اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو پھر بھی موقع ہے کہ ایک اچھا پول بیک اٹلیسٹ آ جائے گا کیونکہ سٹاک تو جب سے لسٹ ہوئے تب سے گری رہا ہے اور کئی بار بیچ میں سرکیٹ سرکیٹ ڈاؤن والی ستھیتیاں بھی آتی زیادہ سرکیٹ ڈاؤنز میں بھی گیرا ہوا ہے لاسٹ فالز میں تو اتنے اچھے چارٹ سیٹ اپس اتنے بڑھیا نہیں بن رہے کہ میں ان کو کنونسنگ لی کچھ یہاں بول پاؤں بٹ یہی ان کے لئے ایک دے پاؤں گا رائے کہ بھائی تین سو دس تین سو بیس پر سپورٹ سے ان پر نظر رکھی اگر ان کے بھاؤ کے اوپر چلے جا تو نکل جائے تین سو دس کی پاس آ جائے گا پاندرہ بیس پچیس دنوں میں تین سو دن کے لئے اگر کسی کارن سے آتا ہے ان کو تھوڑا منافع ہو رہا ہو تو میرے ساپ سے تو لینا چاہیے کیونکہ دیٹا یہاں پہ کم ہے بہت زیادہ انیلیسز نہیں ہو پائے گا بٹ یہ سو چھے مینے کے لئے اگر پانسو کے آس پاس آتا ہے تو تھوڑا منافع باندے سوڑا منافع باندے